بات آئی گی دوبندی سوائے وہاوی شرم سے سر بھکا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہو میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتا ہوں سب سنی ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہو نا کہ میں سنی ہوں میرا باپ سنی تھا میرا دادا سنی تھا میرا پر دادا سنی تھا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کیا یہ بات کوئی دوبندی کہہ سکتا ہے گرہانپور کا کہ میں دوبندی ہوں میرا باپ دوبندی تھا میرا دادا دوبندی تھا میرا پر دادا دوبندی تھا کیا اہلِ حدیث کہہ سکتے ہیں گرہانپور کے کہ ہم اہلِ حدیث ہیں ہمارا باپ اہلِ حدیث تھا دادا اہلِ حدیث تھا پر دادا اہلِ حدیث تھا کہہ سکتا ہے یا آپ کو جو ہنسی آ رہی ہے یہی اس بات کی علامت ہے کہ اس ایک جملے سے ساری گتھی سلچ کے آپ کے سامنے آگئے کیوں نہیں کہہ سکتے دیوبندیوں کو تو دور صحابہ تک یہ کہنا چاہیے یہ کیوں نہیں کہہ پاتے اہلِ حدیث کو تو دور صحابہ تک ہی کہنا چاہیے لیکن سن لو یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ماضی میں نہ دیوبندیت تھی نہ صلفیت نہ اس کے ماننے والے جو تھے وہ ہم تھے ہمارا مسئلہ تھا یہ تو تھے ہی نہیں موجود ہی نہیں تھا تو ماننے والے کہاں سے ہوتے مسئلہ ہماری تھی ادارے ہمارے تھے مدرسے ہمارے تھے علماء ہمارے تھے فقہ ہمارے تھے صوفیہ ہمارے تھے سب کچھ ہمارا تھا تم تو دو صدی کی پیداوار ہو دو صدی میں جو تم نے محنت کی ہے اس کا صلاح تمہیں ملا ہے اور ہماری محنت ہماری پروپرٹی چودہ صدیوں میں فیلے ہوئی کیوں دو بندی یہ نہیں کہہ سکتے کیوں جا کے آگے گاڑی ان کی اٹک جاتی ہے اسی لیے اٹک جاتی ہے جتنے دو بندی ہیں سب کنورٹیڈ ہیں یا نہیں بتائیے ارے بولیے جتنے اہلِ حدیث ہیں کنورٹیڈ ہیں یا نہیں جتنے کادیانی ہیں کنورٹیڈ ہیں یا نہیں اہلِ حدیث دو بندی کادیانی تینوں پہلے سننی تھے بعد میں دو بندی ہوئے وہابی ہوئے اور کادیانی ہوئے یہ بات صحیح ہے یا نہیں کوئی دو بندی اس کا انکار کر سکتا ہے میں نے بے شمار دو بندیوں سے انٹرویو لیا کہ کب دو بندی ہوئے تو وہ کہتا ہے پانچ سال پہلے وہ اجتماع تھا فلا جگہ وہاں سب لوری میں بیٹھ کے جا رہے تھے میں بھی چلا گیا پھر میں بھی دو بندی ہو گیا میں نے کہا اچھا اچھا ایسا ہے بھائی کہ تھوڑا قریب آسکتے ہیں آپ لوگ بہت بڑا وہ بولے گا میں دو سال پہلے ہوا کوئی کہے گا میں تین سال پہلے ہوا کوئی کہے گا پانچ سال پہلے ارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین چودہ صدی پہلے لے کر آئے تھے تمہیں دو سال پہلے کیسے ملا کیسے ملا آئی تمہارے باپ لادہ کو یہ دین نہیں ملا تھا جو تمہیں اب ایک سال دو سال اور پانچ سال پہلے مل رہا ہے کچھ بحث ہوتے رہتی تھی وہ کہتا تھا یہ شرک ہے وہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ بیدت ہے میں اس کا جواب دیتا رہتا تھا ایک دن دماغ میں بات آئی میں نے اسے کہا کہ بھائی تم کہتے ہو یہ شرک ہے یہ شرک ہے یہ شرک ہے تمہارے اببہ تو سب کچھ کرتے تھی تو اببہ حضور کے بارے میں کیا تمہارا خیال ہے یہ غیر مقلط اس قدر بدتمیز مستاق اور بے ادب ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کے بارے میں فوراں کہا میرا باپ بھی گولے مشرک تھا اپنے باپ کے بارے میں کہا میرا باپ بھی مشرک تھا میں نے فوراں اس کو پکڑا میں نے کہا اچھا تمہارا باپ مشرک تھا اس کا مطلب تم مشرک کی اولاد ہو تو تمہارا اپنے بارے میں نصب کے بارے میں کیا خیال ہے حلالی ہو یا پھر اس کی بطی جلی ہے اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مجھ سے جو ہے وہ میں سیف ہو گئی ہو تو میرے عزیز ممیر گوستو تمام غیر مقلط پہلے سننی کیوں تھے تمام اہلِ حدیث پہلے سننی کیوں تھے سنیت اگر بریلویت ہے ماز اللہ جیسا کہ تم الزام لگاتے ہو مولانا احمد رضا نے حضرت قائم کیا ارے تو مولانا احمد رضا کو محنت کرنی پڑتی ہندوستان نے سب دوبندی ہے ان کو بریلوی بنائے سب اہلِ حدیث ہیں ان کو بریلوی بنائے سب قادیانی ہیں ان کو بریلوی بنائے یہ الٹر مامرہ کیوں ہے کہ چودہ صدیاں احمد رضا کی نظر آ رہی ہے تم نئے پیدا ہوئے تو اس میں سے کٹ کٹ کے لے جا رہے ہو یہ دیکھ تو تیار پہلے سے کسی اور کسی تم آ کے حصہ آگا رہے ہو اس میں تو اس کے اوپر کبھی آپ گوھر کریں کہ چودہ صدی پرانی مانا علیہ وآسہابی بنے چودہ صدی پرانے ہیں جو دو صدی پہلے ہوا وہ مانا علیہ وآسہابی بنے ہوئے نہیں سکتا جو اٹھانہ سو ستاون کے بعد پیدا ہوا قادیانی انیس سو دو میں پیدا ہوا ہے قادیانی فرقہ یہ مانا علیہ وآسہابی بنے ہو سکتے ہیں اتنے تو تم بیوکوف نہیں ہونا کہ اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن نے فرمایا اللہ کی رسیق و مضبوطی کے ساتھ آم لو وَلَا تَفَرَّقُوا دیوبندیوں وحاویوں قادیانیوں سنو وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن نے فرمایا فرقے فرقے میں مر پڑ جاؤ تم اگر سنیت پہ قائم رہتے وحاوی نہ بندے دیوبندی نہ بندے قادیانی نہ بندے تو امت کا یہ بٹوارہ نہیں ہوتا تم نے وہاں جاکے قرآن کی اس پر حکم کی فرما خلاف فرضی کی ہے نافرمانی کی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ امت ٹوٹ گئی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ امت بڑھ گئی ہے جس کا نتیجہ ہے کہ امت تقسیم ہو گئی ہے محصدِ الگ ہے ادارِ الگ ہے عوام الگ ہے ایک جم جاری ہے دنیا کے ہر کوشکے میں کون ہے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار اس کے بعد ایک دوسری دریل میں آپ کو دوں کون پرانا ہے ہمارے اوپر نیاں ہونے کا انظام لگاتے ہیں جتنی پرانی مزدیدیں ہر شہر کی ہیں ہماری تھی دیوبندیوں نے قبضہ کیا ہے اس پہ وہاں بھیوں نے قبضہ کیا ہے وہاں بھی تو کم قبضہ کر پاتے دیوبندی زیادہ کرتے ہیں دلی کی جو چودہ سو مزدیدیں ہیں یہ چودہ سو مزدیدیں آج سے تیس چاریس سال پہلے ہماری تھی جمین علیہ السی نامی ایک دیوبندی کو کانگریس نے وقت بوٹ کا چیرمن بنا دیا پھر اس کے بعد اس نے سادش کر کے دلی کی ساری سنی مزدیدوں کو تبلیگی جماعت کے ایک قیم میں تبدیل کر دیا ہے ورنہ یہ چودہ سو دلی کی مزدیدیں ہماری تھی بمبئی کی جامعہ مزدید جس پر آج جو بندیوں کا قبضہ ہے وہ بھی ہماری تھی اس کے بانی اس کے قائم کرنے والے جدہ وقت کرنے والے سب سنی تھے سنی ٹسیوں نے آلہ حضرت کے دور میں اس صفتہ کیا تھا پنکھے کے بارے بھی ہماری تھی ناکور کی مزد جامعہ مزدید پر ان کا قبضہ ہے ہماری تھی برانپور میں بھی ایسی بہت ساری مزدید ہوگی جس پر دلیگوں نے قبضہ کیا ہے ارے کہانی الٹی کیوں ہے تم اگر چودہ صدیوں سے ہو تو پرانی چودہ صدی کی ہر مزد تمہاری ہونی چاہیے اگر ہم نئے ہیں تو ہمیں قبضہ کرنے کی ضرورت تھی یہ الٹا کیوں ہے اس کے بعد فترے کی بعد مسلک کی بات انبیاء اور اولیاء کی گبروں پر قمبت بنایا جاتا ہے یا نہیں بنایا جاتا ہے دوبندی کہتے ہیں یہ حرام ہے اہلِ حدیث کہتے ہیں یہ حرام ہے دونوں مسلک کے لوگوں کا فتوہ ہے کہ اس کا بنانا حرام ہے بنایا گیا ہو تو توڑ دیا جائے وہابیوں کی حکومت جب انیس اور چوبیس میں سعودی عرب پر قائم ہوئی جزیرت العرب پر حجاز پر تو جنت البقی اور جنت المالا میں جتنی پکی کبریں تھی توڑ دی گئیں جتنے گمبت تھے گراں دی گئے یہی فتوہ دیا گیا تھا کہ اس کا بنانا حرام تھا غلط کیا ہے بنانے والوں نے گمبت خضرہ کو بھی وہ توڑنا چاہتے تھے لیکن ترکیوں نے احتجاج کیا پوری دنیا کے اہلِ سنت نے احتجاج کیا تو پھر اس کے بعد بچا ہے گمبت خضرہ ورنہ گمبت خضرہ بھی جو ہے وہ توڑ دیا جاتا ہے یہ دونوں مصطق والے کہتے ہیں اس کا بنانا حرام تھے اب آؤ صرف ہمارا فتوہ ہے یہ ہمارے علماءِ سنت کا فتوہ ہے کہ انبیاء اور اوریاں کی کبروں پر گمبت بنانا ان کی عظمت کے اظہار کے لیے جائز ہے اب قرآن اور حدیث سے کیا ثابت ہے کیا نہیں ثابت ہے وہ میں دلیل نہیں دے رہا ہوں میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماضی کے لوگ بنانے والے سنی جیسے تھے یا توڑنے والے وہاوی دوبندی جیسے تھے کیسے تھے میرے عزیز وعمیر دوستوں اس کی تصدیق کے لیے آپ کو برہانکھون سے عالمِ تصور میں مدینہ چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جو گمبت ہے نا گمبت خضرہ کو عالی حضرت نے نہیں بنوایا ہے سا سدی قبل بنا ہے ساڑھے سانس سو سال ہو گئے گمبت خضرہ بنایا گیا ہے چلو یہ پورا قافلہ عالمِ تصور میں مدینہ چلتا ہے گمبت خضرہ سے پوچھے گا خطوہ اے گمبت خضرہ تو بتا سانس سو سال پہلے کے مسلمانوں نے تجھے کیوں بنایا دوبندی مسلک والے کہتے ہیں تیرا بنانا حرام ہے سلفی مسلک والے کہتے ہیں تیرا بنانا حرام ہے تو اس وقت کے دوبندیوں نے کیسے بنایا اس وقت کے سلفیوں نے کیسے بنایا جب تیرا بنانا حرام تھا تو تجھے بنایا کیسے گیا تو گمبت خضرہ اپنے خاموش وجود سے جواب دیتا ہوا نہ درائے گا کہ ارے برحانپور کے مسلمانوں جس وقت سانس سو سال پہلے مجھے مدینے میں بنایا گیا اس وقت مدینے میں مکہ میں عرب میں یہ فترہ دینے والا کوئی مسلک تھائی نہیں کوئی تھائیں نہیں جو بندی فتوہ دینے والا کوئی وہاوی فتوہ دینے والا جو تھے وہ برلوی تھے اگر گمبت بنانا برلویت ہے تو سنو برحانپور کے جو بندیوں بھی وہاویوں بھی کے اس وقت بھی برلوی تھے مدینے میں اب برلویت میں پورے دور صحابہ تک ثابت کر سکتا ہوں جسے تم برلویت کہتے ہو ہر صدی میں پائی گئی ہے ہر عصر میں پائی گئی ہے ہر دور میں پائی گئی ہے سب کے سب برلوی نظر آتے ہیں اب آپ گور کریں اس دکتے پر کہ اگر ساتھ صدی قبل مدینے میں مکہ میں عرب میں سب دیوبندی ہوتے تو کیا یہ گمبت بناتے ہیں ارے بولو سب اہلِ حدیث ہوتے سلفی لال دوپٹے والے تو کیا وہ گمبت بناتے ہیں بنے ہوئے گمبت کو توڑ دیا ہیں پکی قبریں توڑ دیں حضرت عثمان غنی کی قبر سلامت نہیں ہے فاطمہ تو زہرہ کی قبر سلامت نہیں ہے اہلِ بیتِ اتحان کی قبر سلامت نہیں ہے انیس سو چوبیس میں آئے ہیں ابھی سو سال بھی نہیں ہوئے ہیں دو ہزار چوبیس میں ان کو سو سال ہوگا سب جو آلڑی بنے تھے توڑ دیئے تو یہ بنانے والے جو ہے وہ پہلے سے کہاں سے آگئے ہیں کیا یہ آلہ حضرت کی کرامت ہے یہ مسلک بعد میں پیدا کر رہے ہیں اور ماننے والے صدیوں پہلے پیدا کر لیے میرے عزیزوں اور میرے دوستوں آلہ حضرت کے اوپر یہ بہت بڑا جھوٹا الزام ہے کہ انہوں نے کوئی نیا مستق قائم کیا ہے میرے سامنے کتاب ہے میں بھی اس کا ثبوت دوں گا آپ کو ہر بات لوحے دل پر نقش کر لیں یہاں سے اٹھیں تو صاحبِ علم بن کے اٹھیں عقیدے کے معاملے میں یہ باتیں آپ کے لئے بہت مؤثر ثابت ہوں گی دوسروں کو بھی آپ بتائیں اس وقت سب دیوبندی ہوتے اہلِ حدیث ہوتے تو گمبتِ خدرہ بن سکتا تھا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت سب سننی تھے میں دیوبندیوں کو کہتا ہوں چلو تم یہی ثابت کر دو کہ ہم نے اس وقت کانفرنٹ چھاپا تھا گمبتِ خدرہ کے خلاف جلوس نکالا تھا احتجاجی یہ سب کرنے کے لئے بھی تو وجود ہونا چاہیے جب جماعت کا وجود ہی نہیں تھا تو پروٹیسٹ کہاں سے کیا جائے گا کہاں سے کیا جائے گا ہندوستان آجاؤ اکھنڈ بھارت ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سب ایک تھا غریب نواز علی رحمہ کی قبر پہ بھی گمبت ہے نا غریب نواز کے دیسال کو چودہ صدیان گزر گئی لیکن غریب نواز کی قبر پہ جو گمبت بنائے گیا ہے اس گمبت کو تعمیر کیے ہوئے پانس سو سال ہو گئے ہیں کتنے سو سال کی پانس سو سال پہلے اجمیر میں جا کے گمبت بنانے والی قوم جو بندی تھی وہابی تھی یا سنی تھی کون تھی تم تو کہتے ہو برلوی ایک نیا فرقہ یوسف رضا ایک نیا فرقے کا بانی ہے نیا فرقے کا ماننے والا ہے تو یہ نیا فرقے والے غریب نواز کے دور میں کیسے پائے گئے پانس سو سال پہلے کیسے پائے گئے نئی ہوتا تو آج میں تعمیر کرواتا لیکن ہمارے ہم مستق نے پانس سو سال پہلے جو کام کر دی اب ہمیں کرنے کی طرف نہیں ہے اب قدب الدین بختیار کاکی کی قبر پہ گمبت ہے یا نہیں حضرت نظام الدین اولیاء کی قبر پہ گمبت ہے یا نہیں حضرت دادا علی ہجویری کی قبر پہ گمبت ہے یا نہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کی قبر پہ گمبت ہے یا نہیں مجدد الف ثانی کی قبر پہ گمبت ہے یا نہیں اس کے بعد میرے عزیزوں اور میرے دوستوں بے شمار اکابرین امت ہیں ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں عرب میں عجم میں سب کی قبروں پہ گمبت ہے عرب چلے جائیے عراق میں حضرت امام حسین کی قبر پہ گمبت ہے امام آزم ابو حنیفہ کی قبر پہ گمبت ہے حضرت معروف کرخی کی قبر پہ گمبت ہے امام شافعی کی قبر پہ گمبت ہے اسی طرح سے حضرت جنید بغدادی کی قبر پہ گمبت ہے قلوس پاک کی قبر پہ گمبت ہے عزبکستان چلے جائیے رشیاں رشیاں میں اس مکستان میں امام بخاری کی قبر ہے امام بخاری کی قبر بھی پکی ہے اور شاندار گنمت بنا دیا گیا ہے گوگل میں سرچ کر لو جون آف بخاری آپ کو خصورت ایمیجز میں فوٹو آ جائے گا یہ پوری دنیا میں آلہ حضرت کے ماننے والے صدیوں پہلے کیسے ہو گئے اگر یہ بریلویت ہے ایک نیا فرقان ہے تو اس کے ماننے والے صدیوں پہلے کیسے پیدا ہو گئے تم کہا تھے جب یہ گمت بن رہے تھے کہا تھے تم اس کا کوئی جواب آج تک میں نے تاہیر گیاوی کو چیلنج کیا ہے اس موضوع پر تاہیر گیاوی جو بندیوں کا مناظر اور بہت بڑا مولوی جس کی گندی زبان ہے غلی زبان ہے مبارک پور میں جاتا تھا بکواس کرتا تھا حافظ ملت کی شان میں اہل مبارک پور نے اس کے جواب کیلئے مجھے بلایا یہ جتنا مجمع ہے چار گناہ مجمع تھا مبارک پور میں میں نے تاہیر گیاوی کی بہت غیر سنجیدہ تقریر کا بہت سنجیدہ جواب دیا اور اس کے بعد تاہیر گیاوی کو چیلنج کیا ہے کہ تاہیر گیاوی تم نے بہت سارے موضوعات پر مناظرہ کیا ہے الگ الگ موضوع پر بہت دینگ مارتے ہو میں تمہیں ایک موضوع دیتا ہوں اس پر تم مجھ سے مناظرہ کر لو اب موضوع یہی ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے پہلے تم تھے یا ہم تم تھے یا ہم تھے آج تک تاہیر گیاوی بھاغ رہا ہے اب تو بھلا ہو گیا ہے شاید حمد بھی نہ ہو وہ جانتا ہے کہ اس موضوع پر یوسف رضا کے سامنے اگر آیا تو اس کا حشر کیا ہوگا میں اس کے دادا اور پردادا کی بھی سنیاں ثابت کر دوں گا کہ جاؤ اپنے دادا اور پردادا کی خبر لو وہ بھی ہماری جماعت کے سینے ایک نیا فرقہ بنا کے لیبل لگا کے اہل حق کا چلے آئے ہو دنیا اتنی بے وکوف نہیں ہے کہ وہ تمہیں مان لے گی یہ تو بھولے بھالے لوگوں کو نماز کے نام پہ لے جاتے ہیں ورنہ سب جانتے ہیں کہ تو بندیت انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہے وہابیت انگریزوں کا لگایا ہوا ایک پودا ہے شاہ ولی اللہ کے دور تک ہندوستان میں صرف دو فرقے تھے بلکہ بہادور شاہ زفر تک صرف دو تھے ہم تھے سنی ہمارے علاوہ باطل فرقے تھے ں